قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے اور میں حفظ کر رہا ہوں سبحان اللہ آواز نہیں آئی بھئی کیا آواز نہیں حفظ شروع کر دیا ناظرہ مکمل کرنے کے بعد حفظ بھی شروع کر دیا ماشاءاللہ چلیں آگے السلام علیکم ورحمد وبرکاتہ ورحمت اللہ میرا نام محمد جاوید میرے والد صحاب کا نام چان محمد میں مدرسط المدینہ فیضان اسلام ورحمانیہ میں تعلیم حصول کرتا ہوں الحمدللہ میرا قرآن مزید ناظرہ مکمل ہو چکا ہے میں افتیز کر رہا ہوں سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ حفظ کرنے والے طلبہ اکرام بھی موجود ہیں ٹیم مدنی کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ انٹرڈکشن ان سے بھی لے لیتے ہیں یہ کہاں سے آئیں کیا پڑھتے ہیں بھئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد جسان ہے میرے والی صاحب کا نام محمد عرفان گری ہے مدسط المدینہ فیضان اسلامیہ رحمانیہ ناڈی محلہ پالی میں تعلیم حصول کرتا ہوں الحمدللہ حضر جل میرے قرآن مزید نازیدہ مکمل ہو چکا اب میں ہفگی کلاس چل رہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ زبردست اللہ تعالی برکت دیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محین الدین ہے میرے والی صاحب کا نام محمد سلیم ہے میں مدرسط المدینہ فیضان اسلام رحمانیہ ناڈی محلہ پالی میں پالی میں تعلیم حاصل کرتا ہوں میں قرآن مجید نازرہ کر چکا ہوں میری حفظ کی کلاس چل رہی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ زبردست اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اوے سلیم میرے والد صاحب کا نام محمد عارف ہے میں مدرسط المدینہ فیضان اسلام رحمانیہ ناڈی محلہ پالی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں میرا نازرہ مکمل ہو گیا ہے میں حفظ کی حفظ چل رہا ہے ابھی میرا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو حفظ قرآن بھی باعمل بنائیں باعمل عالم دین بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں آپ مفتی اسلام بن جائیں اللہ کے رہے اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کا شوق عطا کریں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا کریں آگے ہم سلسلے کو لے کر چلتے ہیں چھوٹی سے عرض کروں گا اسلام بھائیوں سے پیچھے جگہ کھالی یہ وہاں دریہ بھی آگئی اگر آپ سے ہو سکے تو آپ پیچھے تشریف لے آئیے آپ انشاءاللہ عز و جل بہترین مزہ آئے گا انشاءاللہ اگر آپ شروع سے آخر تک رہیں گے سلسلے میں تو چلتے ہیں آگے ہم سلسلے کو لے کر آپ سب لوگ تیار ہیں نا جی جی تو دل تھام کر اس سلسلے کو سننا ہے سب سے پہلا سیگمنٹ ہم لیں گے اور ایک اس سیگمنٹ میں چھ سوال ہے تین تین سوال دونوں ٹیموں سے کرنے ہم نے ٹھیک ہے چلتے ہیں سب سے پہلے ٹیم مکی کی طرف سوال نمبر ایک لے گئے جی ٹیم مکی تیار ہیں آپ میں مائک پہ بولوں ان کو کیسے سنے دیں ماشاءاللہ سوال نمبر ایک ٹیم مکی قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی ہے بسم اللہ نہیں نہیں کہاں نازل ہوئی میں نے یہ سوال پوچھا قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت گوھرِ حیرہ میں نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت گوھرِ حیرہ میں نازل ہوئی جواب بالکل درست دیا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ٹیم مکی زبردست تیاری کے ساتھ چلتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف جیئے ٹیم مدنی ہونے جا رہا ہے دوسرا سوال آپ سے قرآن مجید کس زبان میں ہے جواب قرآن مجید قرآن مجید عربی زبان میں ہے سبحان اللہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے چلتے ہیں تیسرے سوال لے کر ٹیم مکی کی طرف جی ٹیم مکی قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ ہونسا ہے قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ ایک رو جس کے معنی پڑو اور آپ نے بتا دیا درست ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ جی ان کا جواب درست ہو چکا ہے چلتے ہیں آگے چوتہ سوال لے کر ٹیم مدنی کی طرف جی ٹیم مدنی قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا قرآن مجید تئیس سال میں نازل ہوا قرآن مجید تئیس سال میں نازل ہوا جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جذبے میں آپ زبردست جی چلتے ہیں ٹیم مکی کی طرف جی اگلا سوال لے کر قرآن مجید میں کل کتنے پا رہے ہیں قرآن مجید میں قرآن مجید میں قل تیس پارے جواب بالکل درست دیا ہے جی آگے ٹیم مدنی یہ اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے نا اگر یہ غلط جواب دے دیتے ہیں تو آپ آگے نکل دیں گے قرآن مجید میں قل کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں قل ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن مجید میں قل ایک سو چودہ صورتیں ہیں جواب بالکل درست دیا ہے تو یہاں ہمارا پہلا سیگمٹ مکمل ہوتا ہے اور دونوں ٹیموں نے تین تین سوال کہ بلکل درست جواب دی تو الحمدللہ ان کے کتنے کتنے نمبر ہوگے جس سب دونوں ٹیموں نے چھے چھے نمبر حاصل کر لی تین ایک سوال پر دو نمبر ملے گا چلیں آگے چلتے ہیں دوسرا سیگمٹ لے کر زینی آزمائز کا دوسرا سیگمٹ جس کا نام ہے انتقاب کیجئے انتقاب کیجئے کہ یہ کتاب کتاب کا نام بتایا جائے گا یا بزرگ کا نام بتایا جائے گا ان کے حوالے سے کتاب کا نام انہوں نے بتانا ہے یا بزرگ کا نام بتانا ہے آپ لوگ تیار ہیں چلتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف سب سے پہلا سوال ٹیم مدنی سے سیگمٹ نمبر دو سوال نمبر ایک جد الممتار کتاب کس بزرگ کی ہے جد الممتار کتاب علیہ عزت فالب علیوی رحمت اللہ تعالی نے عالی حضرت رحمت اللہ تعالی لے کیا جواب بلکل درست دیا ہے سمان اللہ عالی حضرت کا نام سن کر تو ویسے بھی مسکرار بڑھ جانی چاہیے نا ہماری عالی حضرت کا نام آگیا ہے پھر تو پکھل جانا چاہیے نا الحمدللہ چلے چلتے آگے ٹیم مدنی نے بلکل درست جواب دیا ہے آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف سامان بکشش ناتیا مجموعہ کس بزرگ کا ہے سامانے بکشش ناتیا مجموعہ سے کے طریقت بانی دعوت جی جی بتانا کسی کو نے چھوڑی چلے گیا مفتی اہلے سنت جی یہاں پڑے ہیں مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی مفتی قاسم اتاری صاحب جی جناب انہوں نے جواب دیا ہے کہ سامانے بکشش ناتیا مجموعہ مفتی قاسم اتاری صاحب دامت برکاتو ملالیہ میں نے لکھا ہے ان کا جواب غلط ان کا جواب غلط ہو گیا افسوس ہوا آپ لوگوں کو چس کس کو افسوس ہوا غلط جواب ہو گیا چلیں ایسا کر لیتے ہیں اپنے آدھے آدھے ہو جاتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف کون کو نات ہو جائے کرے کہ میں ٹیم مدنی کو جتانا چاہتا ہوں ٹیم مدنی کے لئے دعا کروں اچھے لمبے سے ہاتھ اچھا کرنے ہیں اچھے یہ ٹیم مدنی والے ہیں یہ ٹیم مدنی والی ہے یہ ٹیم مدنی ہے یہ ٹیم مکی ہے ٹیم مدنی کی طرف جو ہے نا وہ ہاتھ اچھا کریں اچھا بھئی ٹیم مدنی کی طرف بچے بچے سارے آگئے طلبہ آگئے کچھ اسلامی بھائی بھی ہے چلو ٹیم مکی کے لئے پوچھ لیتے ہیں تو ٹیم مکی کے ساتھ کون کون ہے بھئی ملاب لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیم مکی چیچ جائیں سوچ سمجھ کے ساتھ دیجئے گا ایک جواب انہوں نے غلط دے دیا ہے پہلے ٹھیک ہے ایک جواب ان کا پہلے ہی غلط ہو چکا ہے آئیے اس نیئے سے ساتھ دے سکتے ہیں کہ اب دعا کریں گے تاکہ یہ آگے نکل جائیں ٹھیک ہے نا یہ اپنے فرسی والے اپنے علماء اکرام ہیں مبلگین ان کو بھی اجازت ہے کہ ٹیم مکی کے ساتھ یا ٹیم مدنی کے ساتھ آپ ہو سکتے ہیں ایک ایک سوال دونوں ٹیم سے ہو چکا ہے ٹیم مکی نے ایک جواب غلط دے دیا ہے ٹیم مدنی ایک جواب سے آگے چل رہی ہے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف سننا چاہیں گے آپ آگے اگلا سوال ٹیم مدنی فتاوہ تاجو شریعہ کس بزرگ نے تصنیف کی ہے فتاوہ تاجو شریعہ نبیرہ حضور مفتی آزم ہند تاجو شریعہ مفتی اختر رضا قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حضور تاجو شریعہ کا لکھا ہوا سبحان اللہ جواب درست دیا ہے سبحان اللہ جواب بالکل درست دیا ہے کیا بات ہے ٹیم مدنی ایک دم مضبوط تیاری کے ساتھ ہے ٹیم مکی والو تھوڑی دعا کرو بھئی ٹیم مکی کے لئے دعا کریں آپ چلیں آگے چلتے ہیں چوتہ سوال لے کر ٹیم مکی کی طرف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب کس نے تحرین کی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب شیک طریقت امیر احل سنت بانی دعوت اسلام حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رزوی دامت برکاتہم العالیہ نے جی انہوں نے جواب دیا امیر احل سنت مولانا الیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب لکھی جواب بالکل درست دیا ہے ٹیم مکی والے ابھی ہار نہیں مانے یہ بھی براور ٹکر میں ہے ٹھیک ہے ایک دو میسنگ ہو جاتی ابھی اگلا سوال لے کر چلتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف جی ٹیم مدنی تیار ہیں جراسی گلتی ہوگی آپ ٹیم مکی کے برابر آ دیں گے ٹھیک ہے آپ سے سوال سراط الجنان تفسیر قرآن تفسیر قرآن یہ کس کی ہے کس نے تصنیف کی کس نے لیکھی سراط الجنان تفسیر قرآن مفتی اہل سنت مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم اتاری صحاب نے سراط الجنان تفسیر قرآن مفتی اہل سنت مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم اتاری رحمت العدامت برکاتم العالیہ انہوں نے لیکھی جواب بالکل درست دی ہے یہ آگے چلتے ہیں بڑی اہم مزدر کا نام آنے والا ہے اگر یہ پوائنٹ پکڑ لے تو چلیں اگلا سوال ٹیم مکی سے منحاج العابدین کتاب کس نے لکھی ہے جی بھئی منحاج العابدین کتاب امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اللہ منحاج العابدین کتاب کے آپ نے سوچ سمجھ کر جواب دیا تھا ایک بار پھر سوچ لیں منحاج العابدین کتاب امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے جواب بالکل درست دیا ہے جواب بالکل درست دیا ماشاءاللہ کیا بات ہے زبردست چلتے ہیں آگے تیسرے سیگمنٹ کی طرف یہاں ہمارے دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں اور دونوں سیگمنٹ کے بارے میں ریزلٹ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں کہ کونسی ٹیم کا کیا ریزلٹ ہے کتنے نمبر کس ٹیم نے حاصل کیا جی ٹیم مدنی نے تینوں سوالوں کے جواب صحیح دیئے مگر ٹیم مکی کے دو سوالوں کے جواب صحیح ہوئے لیکن ایک سوال کا جواب غلط ہونے کی وجہ سے ٹیم مکی ٹیم مدنی سے دو نمبر پیچھے چل لیے یعنی ٹیم مکی جو ہے وہ دس نمبر حاصل کر چکی ہے اور ٹیم مدنی والے خوش ہو جاؤ ٹیم مدنی نے بارہ نمبر حاصل کر لیے آگے چلیں سلسلے کو لے کر تیسرا سیگمنٹ چلتے ہیں لے کر ٹھیک ہے چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف جی پہلا سوال کون سی ٹیم سے کروں یہ بتائیں ٹیم مکی سے یا ٹیم مدنی سے چلیں بھئی نیچے والے جواب دیں کس سے سوال کرنا چاہیے ٹیم مدنی سے چلیں بھئی ذہنی آزمائش کا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے شیر ایک پورا میں ایک مصرہ پڑھوں گا انہوں نے پورا شیر جو ہے نا پورا مکمل کرنا ہے میں ایک لائن پڑھوں گا انہوں نے پوری اگلی لائن پڑھنی ہے ٹھیک ہے تیار ہیں نا آپ لوگ بالکل تیار ہیں چلیں زبردست شیر ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جواب بالکل درست دیا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ٹیم مدنی کی چلتے ہیں ٹیم مکی کی طرف ٹیم مکی بھی حوصلہ مضبوط رکھیں انشاءاللہ آپ کی باری آ سکتی آگے آپ آگے نکل سکتے ہیں یہ زینی آزمیش اسی کا نام ہے کون کب آگے نکل جائے کسی کو پتا نہیں چلتے ہیں آگے دوسرا سوال لے کر ٹیم مکی کی طرف جی آپ سے سوال تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی جواب بالکل درست دیا ہے ماشاءاللہ آگے چلے ٹیم مدنی جل تو نہیں گھبرا رہا ٹیم مکی والوں کو گھبرا رہا نہیں نہیں گھبرا رہا ایک دن کونفیڈنس کے ساتھ ہے نا چلیں بھئی ایک بار ٹیم مکی والے دوبارہ ہاتھ اچھا کریں بھئی ٹیم مکی والے ہاتھ اچھا کریں ایک بار صحیح سے آپ کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں دیکھ لیں اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ میں تو آپ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں اگلا سوال لے کر ٹیم مدنی کی طرف خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نحال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نحال کیا جواب بلکل درست دیتی ہے سبحان اللہ یہ خود بھی جواب دیتے ہیں خود ہی سبحان اللہ بھی کہے لیتے ہیں جذبے والے ایک دوں مدینہ مدینہ جذبہ انگرہ اور میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر جوابیں یہی دے رہے ہیں ٹیم مدنی کی مطلب بکتے ہیں بیک بون بنے ہوئے ہیں ٹیم مکی والوں میں بھی کوئی ایسا کھڑا ہو جائے نہ تو یہ مضبوط ہو جائے گی یہ مضبوط ہے ماشاءاللہ چلتے ہیں آگے ہیں اگلا سوال لے کریں جی پانچوہ سوال انہیں جا رہا ہے ٹیم مکی سے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رجا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رجا سارا تو سامان گیا جواب ہے کوئی دل سے دیا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے مدینے کی یار کچھ کریں ان کے لئے نا یہ کہاں برابر آ جائے آپ کے برابر ٹھیک ہے نا ونہیں آگے اسی طرح چلتے رہیں آپ کے برابر تو پھر آپ مقابلہ آر سکتے ہیں آخری سوال اس سیگمنٹ کا ٹیم مدنی سے تیری مرضی پا گیا سورج فرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا سورج فرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکہ کلیجہ چھر گیا تیری انگلی اٹھ گئی مہکہ کلیجہ چھر گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ٹیم مدینے کی کیا بات ہے ٹیم مدینے والے کی مکی والے سے بھگئے طیم مکی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا جواب بالکل دل سے دیا ہے چلیں آگے سیگمنٹ کو آگے لے کر چلیں اگلا سیگمنٹ لے لیتے ہیں اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سیگمنٹ نمبر چار اس کا نام ہے علم نور ہے علم کیا ہے علم نور ہے جہاں علم آ جاتا ہے نا تو وہاں سے اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ وہی چیز حاصل کرنے ہیں یہ طلبہ وہی چیز حاصل کرنے ہیں میں کوئی سیگمنٹ کہیں بھی لاسکتا ہوں نا بھی آپ کے تیاری ہونی چاہیے صحیح ہے نا سفر ہے مگر اکیلے مجھے معلوم ہو سیگمنٹ ہے لیکن وہ کبھی بھی ایٹس ہو سکتا کہیں بھی آگے صحیح ہے نا چلیں تیار ہے نا یوں نہیں پھر آپ کو حضرت آپ بولا سیگمنٹ لاتے تو ہم جیتتے ایسا تو نہیں ہے چلے گا نا یہ بھی سیگمنٹ نمبر چار اس کا نام ہے آپ سب مل کر بتائیں گے علم آواز نہیں آئی اسلامی بھائیوں کی آواز نہیں آئی علم علم the knowledge is light the knowledge is light علم نور ہے آئیے سوال کرتے ہیں اب تھوڑے سے پیچیدہ سوال بھی آ سکتے ہیں یا ٹیم مدنی بھی ہو سکتا ہے لڑکھڑا جائے یا ٹیم مکھی آگے نکل جائے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں چلیں پہلا سوال کس سے کریں بھئی کونسی ٹیم سے کریں ٹیم مدنی ٹیم مکھی والے ٹیم مدنی چلیں بھئی ٹیم مکھی ٹیم مدنی سے سوال کر لیتے ہیں یہ ٹیم مدنی والے تیار ہیں آپ جی موجزہ سوال نمبر ایک موجزہ کسے کہتے ہیں اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو موجزہ کہتے ہیں اعلان نبوت کے بعد خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو موجزہ کہتے ہیں جواب بالکل درست ہے دیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے چلتے ہیں ٹیم مکھی کی طرف دوسرا سوال لے کر آپ سے بھی اس سے ملتا جلتا ہے ایک سوال پوچھتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا اسے صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں خاتمہ ہوا اسے صحابی کہتے ہیں جواب بالکل درست دے دیا ہے اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں ہر صحابی نبی جنتی سارے مل کر بولے نا ہم سب کا عقیدہ ہے ہم سب کا عقیدہ ہے سب کو مل کر بولنا ہے انشاءاللہ ہر صحابی نبی جنتی ان والوں کے آواز میں آئے گی ہر صحابی نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر لگا دو ہاتھ اٹھا کر لگا دو فاطمہ اور علی پالی والے جاگ رہے ہیں ہر صحابی نبی ہر زوجہ نبی ہر زوجہ نبی والدین نبی حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی یہ ہماری نسلوں کے اندر رگ رگ کے اندر یہ عقیدہ راسک کر دیں پیوس کر دیں ان کی دلوں میں دماغوں میں یہ فٹ کر لیں تاکہ بدمذہبیت ہمارے آس پاس پھٹکے بھی نہیں ہماری نسلوں کے آس پاس پھٹکے بھی نہیں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری نسلوں میں عاشق رسول پیدا کرے بھائی میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لے انہیں نیک تم بنانا مدینہ والے بس یہ دعا کرتے رہنا چاہے چلیں آگے آگے چلیں جی تو ماشاءاللہ ٹیم مکی نے بھی درست جواب دے دیا ہے ٹیم مدینی نے بھی درست جواب دے دیا ہے تھوڑا اپن تھوڑا اسکور بوٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے جس صاحب کیا فرماتے ہیں کون آگے چل رہا ہے کتنے نمبر حاصل کر لیے کون پیچھے ہیں جی ٹیم مدینی نے اب تک تین سیکمٹ ہوئے جس میں سے اٹھارہ نمبر حاصل کیا ہے اور ٹیم مکی نے ابھی تک تین سیکمٹ ہوئے جس میں سے ابھی تک سولہ نمبر ہی حاصل کیا ہے جس میں سے ٹیم مکی ٹیم مدینی سے دو نمبر پیچھے ابھی بھی چل رہی ہے ٹیم مکی ابھی ٹیم مدینی سے دو نمبر پیچھے چل رہی ہے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف جی اگلے سوال ٹیم مدینی سے کون سے نبی علیہ السلام تین میل دور سے چوٹی کی آواز سن کر مسکرائے حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام تین میل دور سے چوٹی کی آواز سن کر مسکرائے حضرت سلمان علیہ السلام تین میل دور سے چوٹی کی آواز سن کر مسکرائے جواب بالکل درست دیا ہے سبحان اللہ جی چلتے ہیں آگے ٹیم مکی کی طرف ایمان مجمل کسے کہتے ہیں ایمان مجمل سنانا نہیں کہتے کی صحیح بتانا ہے ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ آگے جلتے ہیں اگلی سوال لے کر ٹیم مدنی کی طرف مدینہ خلفہ راشدین سے کون سے صحابہ اکرام مراد ہے خلفہ راشدین سے کون سے صحابہ اکرام مراد ہے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل جاہری کے بعد بیتر تیب جو پانچ صحابہ اکرام مسلمانوں کے امیر بنے انہیں خلفہ راشدین کہتے ہیں جی مسلمانوں کے امیر بنے انہیں خلفہ راشدین کہتے ہیں جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ جی ٹیم مکی والو کچھ کرو یار جی آگے اسی سے ملتا جلتا سوال اس سیگمنٹ کا آخری سوال صحیح ہے نا اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے پانچ خلفہ راشدین جو ہے ان کے نام بتائیں پانچ خلفہ راشدین ان کے نام بتائیں جواب بالکل درست دیا ہے امام حسن رضی اللہ تعالی نے بھی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جلو کریم کے بات چھے مہینہ جو ہے خلافت راشدہ پر آپ قائم رہے ہیں تو یہ الحمدللہ ٹیم مکی نے بھی ضرور جواب دے دیا ہے ٹیم مدنی بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ آگے آگے چلتی جا رہی ہے چلتے ہیں اس ذہنی آزمائش کے آخری سیزن آخری سیگمنٹ کی طرف یہ لاشٹ سیگمنٹ ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ مقابلہ کون جتنے والا ہے سہیے سہیار ہیں آپ سب لوگ ٹیم مکی کو کون کون جتانے چاہتے ہیں ٹیم مکی جیتے ہیں ایسا کون کون ہے ارے واہ بھئی زبردست اچھا ٹیم مدنی کو کون کون جتانے چاہتے ہیں